کیا آپ نے کبھی ایسا محسوس کیا ہے جب کسی کی ایک نظر آپ کی پوری دنیا بدل دے جب ایک ملاقات آپ کا دل چیر کر رکھ دے اور ہر بات آپ کو رولا دے لیکن وہ آنسو محبت کے ہوں، عشقہ کے ہوں آج کی یہ داستان ویسی ہی ہے جب دل عشقہ کی راہ پر چل پڑے تو ہر قدم پر محبت کا ایک نیا رنگ دکھتا ہے امیر خوصرو اور حضرت نظام الدین اولیہ کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے جہاں ہر نظر ایک دعا بن جاتی ہے ہر لفظ ایک عبادت اور ہر ملاقات روح کا سکون آج ہم آپ کو ایک ایسے واقعے سے ملوانے جا رہے ہیں جہاں امیر خوصرو کی محبت اور ایک بزرگ کی تنہائی ایک نئی داستان لکھتی ہے اس سفر میں وہ درد اور وہ خوشبو ملے گی جو عشق کے پھولوں سے محکتی ہے جیسے جیسے آپ اس کہانی میں ڈوبتے جائیں گے آپ محسوس کریں گے کہ خوصرو کا عشق کیسے ایک بزرگ کی تنہائی کو روشن کرتا ہے یہ صرف ایک واقعہ نہیں یہ اس روحانی عشق کی محک ہے جو دل کے ہر کونے کو سرابور کر دیتی تو آئیے اس سفر پر چلیں جہاں ہر سانس ایک نظم ہے ہر لمحہ ایک دعا اور جہاں عشق کی روشنی میں روحیں کھل کھلا اٹھتی ہیں اسلام علیکم دوستوں آپ سبھی کا ہمارے نوٹ بک لائف یوٹیوب چینل میں تہہ دل سے خوش آمدید ہیں ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے امیر خسرو کی زندگی محبت اور وفا کی مثال رہی ہے ان کی شخصیت میں صوفی رنگ اور روحانیت کا ایسا سنگم تھا کہ جو بھی ان کے قریب آتا وہ ان کے دل سے بند جاتا ایسا ہی ایک واقعیہ ہے جو ان کے دل کے رشتے کو ایک بجرگ سے جوڑتا ہے اور اس واقعیہ نے امیر خسرو کی زندگی میں گہرا اثر ڈالا کہتے ہیں ایک روز امیر خسرو کسی سفر سے لوٹ رہے تھے سفر لمبا تھا اور تھکان سے چور وہ ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے وہاں ایک بزرگ آدمی سکون سے بیٹھا ہوا تھا اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی اور چہرے پر نورانی چمک امیر خسرو بزرگ کے پاس گئے اور انہیں سلام کیا بزرگ نے پیار بھری نظروں سے خسرو کو دیکھا اور پوچھا کہاں جا رہے ہو بیٹا امیر خسرو نے عدب سے جواب دیا حضور میں اپنے مولا حضرت نظام الدین اولیہ کے پاس جا رہا ہوں بزرگ مسکرائے اور بولے تمہاری آواز میں وہی مٹھاس ہے جو دلوں کو چھو لیتی ہے مگر ایک بات بتاؤ تم جس مولا کے پاس جا رہے ہو کیا تم نے انہیں اپنے دل میں پایا ہے فو ان کے پاس جانے کی رسم نبھاتے ہو خسرو چونک گئے یہ سوال سیدھا ان کے دل تک پہنچا انہوں نے سر جھکا لیا اور کہا میں ان کے دربار کا ایک ادنا سا خادم ہوں اور ہمیشہ ان کی محبت میں ڈوبا رہتا ہوں بزرگ نے پھر کہا تمہارے شبد میٹھے ہیں مگر یاد رکھنا عشقر محض لفظوں سے نہیں ہوتا اصلی عشقر وہ ہے جب تم اپنے مولا کی رجا کو اپنی رجا بنا لو جب تمہارا دل ان کے دل کا آئینہ بن جائے خسرو کی آنکھوں میں آنسو آ گئے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں بلکہ اللہ کا دوست ہے جس نے ان کے دل کی گہرائیوں کو پہچان لیا ہے اس ملاقات کے بعد خسرو نے اپنے دل کی حالت پر گوھر کیا ان کا عشقہ حضرت نظام الدین اولیہ کے لیے اور گہرا ہو گیا وہ ہر روز اپنے مولا کے دربار میں جاتے مگر اب ان کی ہر ادا میں ایک اور بھی ججبہ تھا اپنے مولا کی رجا کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا امیر خسرو اس روز کے بعد سے بدل گئے تھے ان کے دل میں ایک نئی چنگاری جل چکی تھی وہ ہر پل اپنے مولا حضرت نظام الدین اولیہ کی رجا کو تلاشنے لگے ان کی ہر بات میں چھپے اس روحانی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگے جب وہ بزرگ کی کہی باتوں کو یاد کرتے ان کی آنکھوں میں وہ ملاقات تازہ ہو جاتی انہوں نے سمجھا کہ عشق صرف باہر سے نظر آنے والی چیز نہیں ہوتی بلکہ یہ دل کی گہرائیوں میں بسا ایک وہ احساس ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا ناممکن ہے کچھ وقت بعد ایک شام امیر خسرو اپنے مولا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حضرت نظام الدین اولیہ کی آنکھیں بند تھیں اور وہ ذکرِ الہی میں مشغول تھے خسرو انہیں دیکھ رہے تھے ان کی آنکھوں میں وہی محبت اور وہی عرضو تھی اچانک مولا نے آنکھیں کھولیں اور خسرو کی طرف دیکھا جیسے وہ ان کے دل کی بات پڑھ رہے ہوں مسکراتے ہوئے حضرت نظام الدین اولیہ نے کہا خسرو محبت کا مقصد سمجھے عشقر میں رجا کی کوئی سیمہ نہیں ہوتی جو روح محبت کے سمندر میں اترتی ہے وہ کبھی کنارے کی فکر نہیں کرتی خسرو کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے انہوں نے دھیرے سے کہا حضور میں تو بس آپ کی محبت میں گھم ہوں اور اب یہ چاہ ہے کہ میری ہر سانس آپ کے قدموں میں ہو مولا نے ان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا تمہاری محبت سچی ہے خسرو اللہ تمہیں برکتیں دے مگر یاد رکھنا عشقر میں سب سے بڑی قربانی اپنے نفس کو ختم کرنا ہے جب انسان اپنی خودی کو بھلا دے اور بس اپنے مولا کی رجہ میں جینے لگے تب ہی وہ عشقر کی حقیقت کو پا سکتا ہے اس رات خسرو بہت دیر تک سو نہیں پائے ان کے دل میں مولا کی باتوں کی گونج تھی انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ ان کا سفر ابھی پورا نہیں ہوا وہ اب ایک نئے سفر پر چل پڑے تھے جہاں عشقر کی منزلیں تھیں مگر راہوں میں قربانیوں کے پول بھی تھے کہتے ہیں کہ امیر خسرو نے اس کے بعد اپنی شائری میں ایک نئی روحانی گہرائی لا دی ان کی گھجلیں اور کووالیاں اب صرف شبد نہیں بلکہ دل کی پکار بن چکی تھی ہر سر میں محبت کی ایک ایسی جھلک ہوتی جسے سننے والا بھی روح تک محسوس کر لی وہ رات امیر خسرو کے لیے ایک نئی صبح لے کر آئی ان کے دل میں عشقہ کی ایسی آگ لگی تھی جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی ہر لمحہ ہر سانس بس مولا کی یاد میں ڈوبی رہتی ان کا دل اب عشقہ کے ایک نئے مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں محبت صرف اچاہت نہیں عبادت بن گئی تھی صبح کا سورج جیسے ہی آسمان میں چمکا خسرو اپنی روح کو روشن محسوس کر رہے تھے وہ حضرت نظام الدین اولیہ کے پاس پہنچے ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا مولا نے انہیں دیکھا اور ان کی آنکھوں میں وہ محبت کی روشنی چمک اٹھی جو دونوں کے دلوں کے بیچ ایک اٹوٹ رشتہ بنا چکی تھی حضرت نے دھیرے سے کہا خسرو اشکر کا اصلی مقام تب آتا ہے جب تم اپنے آپ کو مٹا کر اپنے محبوب میں کھو جاتے ہو تم نے اس راہ پر قدم رکھ دیا ہے جہاں اب صرف رب کی رجا اور اس کا اشکر ہوگا خسرو کی آنکھوں سے پھر آنسو چھلک پڑے لیکن اس بار یہ آنسو خوشی اور تسلی کے تھے وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کا سفر اب ختم نہیں بلکہ ایک نئے سفر کی شروعات تھی اشکر کے اس سفر میں اب کوئی موڈ نہیں تھا بس آگے بڑھتے جانا تھا مولا کی رجہ میں ڈوبتے جانا تھا وہ کہتے ہیں نا جب دل رب کے اشکر میں ڈوبتا ہے تو ہر چیز میں اس کی روشنی دکھائی دیتی امیر خسرو کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ان کی شائری ان کی آواز ان کا ہر سر اب صرف رب کی محبت کا پیغام بن گیا ان کے کلام میں وہ درد اور اشکر کی گہرائی آنے لگی جو سیدھے روح کو چھو جاتی کچھ دنوں بعد ایک اور واقعیہ ہوا ایک دن ایک اور بزرگ جو دور دراز سے آئے تھے حضرت نظام الدین اولیہ کے پاس حاضر ہوئے وہ حضرت سے ملنے کی آرزو میں کئی دن سے سفر میں تھے جب وہ پہنچے تو حضرت انہیں دیکھ کر مسکرائے اور کہا تمہارا سفر اشکر کا تھا اشکر کی راہیں کبھی آسان نہیں ہوتی مگر جو سچے اشکر میں یقین رکھتے ہیں وہ منجل پاہی لیتے ہیں اس بجرگ نے حضرت کے قادموں میں بیٹھ کر کہا حضور میں نے یہ سفر آپ کے اشکر میں کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اچھے اشکر کا مقصد کیا ہے حضرت نے نظریں اٹھائیں اور دھیرے سے کہا سچا اشکر وہ ہے جس میں انسان اپنے نفس کو چھوڑ کر بس محبوب کی رجہ میں جیے اشکر میں خودی کو مٹا دینا ہی اصل مقصد ہے امیر خسرو پاس بیٹھے یہ سب سن رہے تھے انہوں نے محسوس کیا کہ یہ وہی بات تھی جو مولا نے انہیں سمجھائی تھی مگر اس بار انہوں نے اس بات کی گہرائی کو اور بھی اچھے سے محسوس کیا بجرگ کی آنکھوں میں آنسو تھے انہوں نے کہا حضور میں اب سمجھ گیا ہوں اشکہ وہ ہے جس میں انسان اپنی خودی سے آزاد ہو جاتا ہے اور بس اپنے محبوب میں گم ہو جاتا ہے اس ملاقات کے بعد امیر خسرو کے دل میں ایک نئی تڑپ اٹھی انہوں نے سوچا یہ سفر تو ابھی جاری ہے مجھے اپنی محبت کو اور مکمل کرنا ہے ان کی شاعری میں اب اور بھی گہرائی آگئی ان کی آواز میں وہ درد تھا جو صرف اشکر میں پگھل کر نکلتا ہے جب بھی وہ کب والی گاتے لگتا جیسے ان کے لفظ دل سے نہیں روح سے نکل رہے ہوں سننے والے بھی ان کے ساتھ اس اشکرش کے سفر پر چل پڑتے جہاں ہر سر میں بس رب کی محبت کا احساس ہوتا تھا امیر خسروں کے لیے اشکر یہ آج تھی اب ایک عبادت بن چکا تھا جس میں نفارس کی کوئی جگہ نہ تھی بس رب اور اس کے محبوب کی رجا میں گم ہو جانے کی تڑپ ہر رات جب خسروں اکیلے اپنے خیالوں میں کھو جاتے انہیں حضرت نظام الدین اولیہ کی باتیں یاد آتی وہ لفظ جو جو ان کے دل کو ایک نئی راہ دکھاتے تھے ایک رات امیر خسروں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے چاروں طرف سنناٹا تھا چاندنی رات میں آکاش سے روشنی چھن چھن کر ان کے کمرے میں آ رہی تھی وہ اپنے تانپورے کے سروں میں کھو گئے ہر سر جیسے ایک دعا بن کر نکل رہا تھا انہوں نے دھیرے دھیرے گانا شروع کیا جب دل محبت سے خالی تھا راہوں میں اندھیرہ تھا پر جب سے تمہارا نور دل میں بسا ہر راستہ روشن ہو گئے تمہاری عاد عبادت میں کھو کر مجھے خدا کا عشقر ملا خسروں کی آواز میں وہ درد اور محبت گھلی تھی جسے سن کر آس پاس کا ہر کن گواہی دے رہا تھا کہ یہ شخص اب دنیا کی حدوں سے پرے عشقہ کے سمندر میں اتر چکا ہے تب ہی دروازے پر دستک ہوئی خسروں نے تانپورا ایک طرف رکھا اور دروازہ کھولا سامنے وہی بزرگ کھڑے تھے جو کچھ دن پہلے حضرت سے ملنے آئے تھے ان کی آنکھوں میں ایک نئی چمک تھی اور چہرے پر ایک عجیب سکون وہ اندر آئے اور خسروں سے کہا خسروں تمہاری شائری میں وہ بات ہے جو روح کو چھو جاتی ہے مگر تمہیں یہ سفر اور لمبا تیہ کرنا ہوگا خسروں نے بزرگ کی بات دھیان سے سنی اور کہا حضور میں کیا کروں تاکہ اس عشقہ کو مکمل کر سکوں بزرگ مسکرائے اور بولے عشق روح میں مکمل ہونے کا کوئی انت نہیں ہوتا یہ سفر چلتا رہتا ہے مگر ایک بات یاد رکھو محبت صرف اس وقت مکمل ہوتی ہے جب تم ہر چیز کو اللہ کی رحمت سمجھ کر قبول کر لو خسروں کی آنکھوں میں یہ سن کر آنسو آ گئے وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ سفر زندگی بھر کا ہے اور اس میں ہر دن ایک نئی منجل ہوگی مگر انت تک اللہ کی رجا ہی ان کی منجل ہوگی کچھ دنوں بعد حضرت نظام الدین اولیہ کی خانکاہ میں ایک فقیر آیا وہ درویش بڑا ہی سادہ اور معصوم نظر آ رہا تھا اس کے پاس کوئی خاص چیز نہیں تھی بس ایک لکڑی اور ایک پھٹی پرانی چادر مگر اس کی آنکھوں میں محبت کا سمندر تھا وہ آ کر حضرت کے قدموں میں بیٹھ گیا اور بولا مجھے سچا عشق چاہیے میں نے دنیا کو بہت دیکھا لیکن دل کو سکون کہیں نہیں ملا حضرت نے اسے دیکھا اور کہا سچا عشق تجھ میں پہلے سے ہی ہے تجھے اسے سمجھنے کی ضرورت وہ فقیر حیران ہو کر بولا مگر کیسے حضرت نے اپنی آنکھیں بند کی اور دھیرے سے کہا عشق وہ ہے جب تم خود کو بھلا کر اپنے محبوب میں ڈوب جاؤ جب تم اپنی ہر خواہش ہر چاہت اور ہر درد کو اللہ کی محبت میں قربان کر دو اس فقیر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اس نے محسوس کیا کہ اس کے دل میں جو خالی پن تھا وہ صرف اس بات کو سمجھنے کی دیر تھی وہ اٹھ کر چلا گیا مگر اس کی آنکھوں میں اب ایک نئی روشنی تھی خسرو نے یہ سارا منجر دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ بھی اسی راہ پر ہیں ان کی شائری اب اور گہری ہوتی گئی اور ہر شب میں وہ عشقر کی گہرائی نظر آنے لگی وقست بیٹتا گیا اور خسرو کی محبت اب اس مقام پر پہنچ چکی تھی جہاں عشقش کا ہر پل ایک عبادت بن چکا وہ اکثر کہتے میرا دل اب صرف رب کی رجا میں ڈوبا ہوا ہے مجھے اب کچھ اور نہیں چاہیے بس اس کا عشقر چاہیے امیر خسرو کا سفر محبت کی ان منجلوں تک جا پہنچا تھا جہاں سانسیں بھی جیسے عشق کی زبان بولنے لگتی ہیں ہر دن ان کے دل میں ایک نئی روشنی کا نور اترتا اور وہ اپنے ہر لفظ میں اس نور کی گہرائی کو بیان کرنے کی کوشش کرتے حضرت نظام الدین اولیہ کی محفلوں میں بیٹھ کر ان کی باتیں سننا خسرو کے لیے ایسا تھا جیسے ایک پیاسے کو پانی مل جائے مگر یہ پانی سرف جسم سرف جسم کی پیاس بجھانے والا نہیں تھا یہ روح کی پیاس تھی جسے اللہ کی محبت سے سکون ملتا تھا ایک روز جب امیر خسرو خانکاہ میں حضرت کے ساتھ بیٹھے تھے ایک عورت وہاں آئی اس کے چہرے پر گہری مایوسی تھی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ حضرت کے سامنے جھک کر بیٹھ گئی اور رندی آواز میں بولی مجھے کوئی راستہ دکھاؤ میں پریشانیوں سے گھری ہوں میرا سبر ٹوٹ چکا ہے حضرت نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکائیں اور مسکرا کر کہا بیٹی پریشانیوں میں بھی ایک رحمت چھپی ہوتی ہے مگر اسے دیکھنے کے لیے دل میں ایمان اور بھروسہ چاہیے جب تم اللہ پر بھروسہ کر کے ہر چیز کو اس کی مرضی مان لوگی تب تمہاری پریشانی بھی تمہیں سکون دینے لگے گی عورت نے روتے ہوئے پوچھا مگر کیسے حضرت میرا دل اس بوجھ سے تھک گیا ہے حضرت نے بڑے ہی نرم لہجے میں کہا جب اللہ تمہارے ساتھ ہے تو کوئی بوجھ بھاری نہیں ہو سکتا اسے اپنے دل میں بسا لو اور دیکھو کہ کیسے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے محبت صرف راحت نہیں بلکہ امتحان بھی ہے وہ عورت دھیرے دھیرے شانت ہو گئی حضرت کی باتیں اس کے دل میں اترنے لگیں اس کی آنکھوں سے آنسو تو بہتے رہے مگر اب ان میں درد کے ساتھ ساتھ امید بھی تھی اس نے حضرت کے قادموں میں سر جھکا دیا اور جیسے اس کی روح کو سکون مل گیا ہو خسرو اس منجر کو چپچاپ دیکھ رہے تھے ان کے دل میں یہ بات گہری بیٹھ گئی کہ محبت چاہے وہ انسان سے ہو یا اللہ سے سبر کی تعلیم دیتی ہے وہ محبت جو ہر درد کو قبول کرتی ہے وہی سچی محبت ہوتی ہے امیر خسرو کی محبت کا عالم اب جیسے ہواوں میں گھل چکا تھا ان کی ہر سانس ہر آہ اور ہر لمحہ حضرت دین اولیہ کی یادوں میں ڈوبا رہتا ہے وہ چاہے کاغذ پر شیر لکھیں یا درگاہ کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہوں ہر جگہ انہی کا ذکر ہوتا ہے خسرو کا دل اب محبت کے سب سے پاک سفر پر تھا وہ سفر جو روحانی حدوں سے بھی پرے چلا جاتا ہے ایک روز امیر خسرو درگاہ کے آنگن میں بیٹھے تھے سورج ڈھلنے کو تھا اور آسمان نارنگی رنگ سے بھر چکت جیسے جیسے اندھیرہ پھیل رہا تھا خسرو کا دل بھی ایک عجیب سی تنہائی میں ڈوبتا جا رہا تھا تب ہی ایک بوڑھے شخص نے خسرو کو دیکھتے ہوئے پاس آ کر بیٹھنے کی اجازت مانگی خسرو نے انہیں دیکھ کر سر ہلایا اور وہ شخص دھیمے سے بولا خسرو میں نے سنا ہے کہ تمہارا عشق حضرت کے لیے بے مثال ہے کیا تمہیں کبھی ان کے بینا اس دنیا کی تنہائی نہیں ستاتی خسرو نے گہری سانس لی اور دھیرے سے جواب دیا تنہائی تو ہے مگر یہ تنہائی بھی اب ان کے نور سے روشن ہے ان کا ساتھ میرے دل میں اب بھی ہے ان کی محبت نے مجھے اس قدر بدل دیا ہے کہ میں اب ہر چیز میں انہیں ہی محسوس کرتا ہوں ان کا ہر لفظ میری روح میں بس گیا ہے بڑے شخص نے اپنی آنکھوں میں پانی بھرتے ہوئے کہا تمہاری محبت نے تمہیں وہ سکون دیا ہے جو اس دنیا میں شاید ہی کسی اور کو ملا ہو خسرو کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے وہ بولے یہ محبت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے اور حضرت میرے دل میں اس تحفے کا سبب بنے اب ان کے بغیر جینے کا حوصلہ بھی انہیں کی تعلیم سے آتا ہے بڑے شخص نے سر جھکا کر کہا مجھے بھی وہ راستہ دکھاؤ جو تمہیں اس سکون تک لائیا ہے مجھے بھی ان کی محبت کا حصہ بنا دو خسرو نے نرم لہجے میں کہا تمہیں صرف اپنے دیا اپنے دل کو محبت کے لئے کھولنا ہوگا حضرت نے سکھایا کہ محبت ایک دریہ ہے جو روح کو پاک کر دیتی ہے جب تم اپنی روح کو اس دریہ میں بہا دوگے تو تمہارے دل سے ہر درد ہر تنہائی دھل جائے گی اس شخص نے خسرو کے قدموں میں گرتے ہوئے کہا مجھے تمہاری اس بات سے وہ سکون ملا جو میں سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا خسرو نے انہیں اٹھایا اور کہا سکون تو ہر دل کے پاس ہوتا ہے بس اسے محبت سے تلاش کرنا پڑتا ہے حضرت نے مجھے یہی سکھایا کہ جب تک انسان اپنے دل میں اللہ کی رجا کو نہ پائے تب تک ہر خوشی ادھوری ہوتی ہے اور وہ شخص اپنے دل میں امیر خسرو کی ان باتوں کو بسا کر وہاں سے چلا گیا اس کی آنکھوں میں نئی امید کی چمک تھی اور اس کے دل میں محبت کا وہ بیج انکورت ہو چکا تھا جو حضرت نظام الدین اولیہ کی تعلیموں کا نتیجت خسرو کے چہرے پر اب ایک سکون بھری مسکراہت تھی انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور من ہی من کہا اے مولا تیری محبت ہی ہر درد کی دوا ہے تیرے عشقر میں بسر کرنا ہی میری زندگی کا مقصد ہے خسرو کی یہ محبت کبھی ختم نہیں ہوئی وہ درگاہ کے ہر کونے میں حضرت کی موجودگی کو محسوس کرتی جب بھی کسی کو ان کی تعلیموں کی ضرورت ہوتی خسرو خود وہاں حاضر ہوتے اور حضرت کی کہی باتیں دہراتے ان کی شاعری اور ان کے گیتوں میں حضرت کا نور سمایا رہت ایک بار کسی نے ان سے پوچھا خسرو کیا تمہیں کبھی حضرت کی یاد میں مسکرا کر کہا رونا آتا ہے مگر وہ آنسو صرف محبت کے ہوتے ہیں درد کے نہیں حضرت نے سکھایا کہ عشقہ کا مطلب درد کو قبول کرنا نہیں بلکہ اس درد کو محبت میں تبدیل کرنا ہے میری روح امکی کوکیت وہ پوری روح اب ان کی یادوں سے روشن ہے اور میں ہر روز اس روشنی میں جیتا ہوں خسروں کی یہ محبت آج بھی زندہ ہے ان کے کلام ان کے گیت اور ان کی شاعری میں وہ محبت بسی ہے جو حضرت نظام الدین اولیہ نے انہیں دیتا ہر لفظ میں اس روحانی نور کی جھلک ملتی ہے جو اللہ کی محبت اور اس کے ولیوں کی تعلیموں سے ملتا ہے خسروں کے لیے محبت صرف ایک احساس نہیں بلکہ عبادت تھی حضرت نظام الدین اولیہ کی محبت نے انہیں اللہ کے خریب پہنچا دیا اور آج بھی ان کی شاعری میں وہی روحانی طاقت محسوس ہوتی ہے میرے ساتھیوں آپ سبھی کا بہت شکریہ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے ویڈیو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے